اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آپ کے ذہن میں تو آتا ہوگا میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ہندو ہو گئے یا یہود ہو گئے یہ جلتے کیوں ہیں مسلمانوں سے یہ جلتے ہیں اس لیے ان کی جو تڑپ ہے نا وہ یوں ظاہر ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ آکے اُلتی سیدھی باتیں کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں یہ اندر کی ان کی جلن ہے حسد ہے جو ایسے نکل رہی ہے کیونکہ یہ ان فضیلتوں سے محروم ہیں جو صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا وہی حال ہے کہ دو بچوں میں شرط لگ گئی کہ دودھ کا رنگ کیا ہوتا ہے کہنے لگا سفید ہے کہنے لگا نیلا تو سو سو روپے کی شرط لگا ایک گھر آئے ماں سے پوچھا جس نے کہا تھا کہ نیلا ہے مانے کا بیٹا تو تو شرط ہار گیا کہتا کہے سے کہنے کہ دودھ تو سفید ہوتا ہے کہنے لگا میں مانوں گا تو ہاروں گا نا میں مانوں گا ہی نہیں تو بس انہوں نے ماننا نہیں ہے یہ جانتے ہیں اس لیے قرآن نے بھی اس بارے میں شہود کے بارے میں کیا فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں آپ کو یعرفونہوں کما یعرفون ابناءہوں جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ان خصوصیات کی سے متعلق جو امت محمدیہ کا خاصہ ہے اور اس سے یہ محروم رہے اس لیے جی اپنی محرومی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں اور وہ کیوں ایک تو یہ کہ امت محمدیہ کے لیے غنائم کا حلال ہونا مال غنیمت کا حلال ہونا پھر تمام روح زمین پر نماز کا جائز ہونا ان کے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی فلاں جگہ ہوگی تو وہاں مندر بنا کے ماتھا ٹیکنگ ہے یا یہود کے لیے ہے کہ وہ ان کی عبادت گھر ہے وہیں جا کے عبادت کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے تمام روح زمین کو اللہ نے نماز کے لیے جائز قرار دے دیا تمام روح زمین وہ تمہارے لیے مسجد کا کام کرے گی اگر صاف ہو پاک ہو اچھا پھر نماز میں مسلمانوں کی جو صفے ہیں وہ بترز ملائکہ ہیں پھر جمعہ کا ایک خاص عبادت کے لیے دن کا مقرر ہونا جس کی تعلیمات کتابوں میں بھی موجود ہے خود ساختہ نہیں ہے کہ خود بنا لیا نا نا اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کی کتاب میں حکم موجود ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے اچھا پھر یوم جمعہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی کا آنا جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو یہ بھی امت محمدیہ کا خاصہ ہے ان کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے پھر روزے کے لیے سہری کی اجازت ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے ان کے پاس یہ رحمت اللہ کی موجود نہیں ہے پھر اس کے علاوہ رمضان میں شب قدر کا عطا ہونا یہ اس سے بھی محروم ہے پھر وسوسہ آ جائے تو اس کا گناہ نہ ہونا یہ کتنی بڑی رحمت ہے آپ میں سے کتنے لوگ مجھے روز میسیجز کرتے ہیں جی وسوسے آ گئے وسوسے آ گئے وسوسے پہ پکڑتو اللہ نے اٹھا لی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر سے رحمت للعالمین کی امت پہ رب العالمین نے یہ رحم فرمایا کہ وسوسہ خطا و نسیان کا گناہ ہی نہیں ہے پھر اجماع امت کا حجت ہونا یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کچھ جاہل ہیں جو اس کو بھی زحمت بنا کے امت کو گمراہ کرتے ہیں اجماع امت کا حجت ہونا اور اس میں گمراہی و ضلالت کا احتمال نہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص امت محمدیہ کا خادصہ ہے پھر اختلاف فروعی فروعی مسائل میں اختلاف یہ بھی رحمت ہے کچھ جاہل اسے بھی زحمت بنا کے پیش کرتے ہیں ایسے جاہلوں کو نہ سنا کریں نہ ان کے بات آگے سے پھیلایا کریں نہ ان سے الجا کریں یہ جہلا ہے جاہلوں سے الجانی کرتے قرآن کہتا ہے کہ جب جاہل تم سے کلام کرے تو قالو سلامہ کہہ کے ہٹ جاؤ کیونکہ وہ تو جاہل ہے بات تو ماننی نہیں ہے علم کا تو قائل ہی نہیں ہے وہ پھر پہلی امتوں جیسے عذابوں کا نہ آنا اسی طرح اللہ تعالی نے پہلی امتوں میں تو انبیاء پہ انبیاء بھیجتا رہتا تھا وہ کام کرتے تھے تبلیغ و عشاعت دین کا اب اللہ تعالی نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں تو اللہ تعالی علماء سے اشععت و تبلیغ کا کام لیتا ہے افسوس طرف افسوس وہ کالی بھیڑے جو اس چیز کو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے علماء سے متنفر کرتی ہیں اس کی وجہ سے لوگ علماء سے دور ہو گئے اور بعض اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے علماء کا بغض لوگوں کے دلوں میں انڈیلتے رہتے ہیں کچھ ایسے بدبخت ہیں جنہیں کام کوئی اور ہے نہیں بسارہ وقت مکھی بن کے گند جمع کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ اس وقت معاشرے پر موجود ہیں کوئی سوشل میڈیا پر ہیرو بنا ہوا ہے کوئی ملین ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا ہدایت کا کام کر رہے ہیں سوائے زہر انڈیلنے کے لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں ان کا اور کوئی کام نہیں ویسی لوگ متنفر تھے انہوں نے اور متنفر کر دیا یہ نام لیتے ہیں دین کا اور تفرقہ پہلا رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں خود ساختہ گھر میں بیٹھ کے سمجھی ہوئی بات کو دین سمجھ کے لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو سمجھاؤ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ ایک پٹی پڑھائی ہوئی ہے ان کو کہ بھئی دکان بند کر دی ہو اللہ کے بندے رزاق اللہ کی ذات ہے پہلے تو یہ سمجھو اگر تمہارا یہی عقیدہ خراب ہے تو اس کا مطلب ایسے شخص علم لینا چھوڑ دو جس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ تم کسی کا رزق بند کر سکتے ہو خدا کا خوف کرو تمہارا تو عقیدہ ہی خراب ہے اور جو خراب کر رہا ہے تم اس سے علم پہ علم لیے جا رہے ہو دوسری بات یاد رکھنا علماء حق علماء حق یہ دنیا میں نہیں رہتے وہ اس طرح جس طرح تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں رہتے ہیں ہرگز نہیں تمہیں پھر خبر ہی کوئی نہیں کہ علماء کون ہوتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کیونکہ تم نے کبھی علماء سے دین ہی نہیں لیا کوئی کہیں مصروف ہے کوئی مداریوں میں مصروف ہے کوئی ڈھول تماشے میں مصروف ہے کسی نے بھنگیوں کو جو ہے وہ سمجھ لیا ہے کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں گویا حضرت جو ہے قلندر ہو گئے ہیں کسی نے دھولتاشوں اور تماشوں کو دین سمجھ لیا ہے کسی نے دوسروں کے بخیے ادھیڑنے کو برائیاں کرنے کو دین سمجھ لیا ہے کسی نے چاند ستاروں میں دین سمجھ لیا ہے تمہیں دینی کی خبر ہی کوئی نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی امتوں پر گواہ بننا جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ بنو لوگوں پر قیامت کے دن تو یہ بھی ایک ایسا شرف ہے جو صرف امتِ محمدیہ کا خاصہ ہے تو یہی وجہ ہے یہی وہ مین پوائنٹس ہیں کہ چونکہ یہ ان فضائل سے محروم ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کر تو کچھ سکتے نہیں تڑپتے رہتے ہیں اور اپنی حسد کا اور اپنی جلن کا اور اپنے بغض کا اظہار کرتے رہتے ہیں چاہیے تو یہ کہ ہدایت کو قبول کریں ہدایتی آفتہ ہوں اور ہدایت کو پکڑ کر امتِ محمدیہ کا حصہ بنیں پر یہ زد پر آڑے ہوئے ہیں جیسا کہ شیطان زد پر آڑ گیا تھا اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں